کسی نے پوچھا جعفرِ صادق سے کہ اللہ کی رسی ہے کیا امام جعفرِ صادق فرماتے ہیں کل جمعہ کے دن نانا جان کے ممبر پر تیرے سوال کا جواب دوں گا امام جعفرِ صادق کی وہ بارگاہ ہے جن کی بارگاہ میں کوئی فیکہ سکھنے جائے تو امامِ آزم بن جائے اور جس کی بارگاہ میں کوئی روحانیت لینے کے لیے جائے تو بائی عزیز بستامی ہو جائے اور جعفرِ صادق وہ ذات پاک ہے کہ جس کو علم درسگاہ سے بھی ملا ہے اور وارثاگت میں رسول اللہ سے بھی ملا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی عبدالفلاق والارضین والصلاة والسلام علی من کانا نبی وآدم بین الماء والطین والا علیہ وآصحابہی وآزواجہی وزریاتہی وآہلِ بیتہی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وطالعہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتسمو بحبل اللہ جمعہ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْمَطِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْزَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ان اللہ وَمَلَائِكَةُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح على سيدنا مولانا محمد وَالَى آلِ سيدنا مولانا محمد وَبَارِك وَسَلِّيم سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامُنَا لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ بَحَقِّ لَا إِلَهَا محفیلِ پور نور میں حاضر باش لائکِ سَسَسَدْ احترام موزز سامنِ اکرام مقتصر وقت کے لئے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوا ہوں میں نے مقدس قرآن سے چوتھے پارے سے ایک آیتِ پاک کے جوز کو اپنا موضوع اپنا ویسے بنایا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا تم سب جمع ہو کر اللہ کی غصی کو مضبوطی سے تھامو موزز سامنِ اکرام سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی غصی ہے کیا جتنے بھی قرآن کے مفسر ہیں سب نے یوں کہا کہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے سباہ اللہ اور حضرت عمر بن عبداللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد تم سب جمع ہو کر رہو سباہ اللہ جماعت مراد ہے مگر ایک سوال یہ بھی ہوا تھا تیرہ سو سال پہلے شہجادہ امام باکیر پوت آئے سیدنا زین العابدین سیدی و سندی سرکار سیدنا امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا سباہ اللہ کہ حضرات حضرت اللہ کی رسی ہے کیا جیسے مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن جو قرآن کو پکڑ کر رہے گا وہ کبھی گمرا نہیں ہوگا سباہ اللہ اور جو جماعت میں رہے گا جو فرقے نہیں بنائیں گے تو وہ بھی گمرا نہیں ہوگا سباہ اللہ تو کسی نے پوچھا جعفر صادق سے کہ اللہ کی رسی ہے کیا سباہ اللہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کل جمعہ کے دن نانا جان کے ممبر پر تیرے سوال کا جواب دوں گا سباہ اللہ جمعہ کا دن ہے خطبے کا سمجھ ہو آپ ممبر رسول پر براجمان ہے سباہ اللہ جعفر صادق خطبہ دے رہے ہیں دوران خطبہ آپ نے رشاد فرمایا اللہ کی رسی ہم اہلِ بیعت ہے سباہ اللہ تو جو اہلِ بیعت سے بھی جڑا رہے گا آلِ رسول سے ملتا جھلتا رہے گا سیدوں کے کانٹیک میں رہے گا وہ بھی کبھی گمرا نہیں ہوگا اس لیے دوسری جگہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں سباہ اللہ ایک قرآن اور ایک میری آل سباہ اللہ دیکھیں یہاں صحابہ کا ذکر نہیں ہوا نہیں کہ میں صحابہ چھوڑ کر جا رہا ہوں میں قرآن اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں میں اپنی آل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں سرکار کا اشارہ تھا کہ جب تک میں رہوں گا صحابہ رہیں گے میرے پردہ ہونے کے بعد صحابہ کا سلسلہ ختم ہوگا کوئی سو سال کوئی سوا سو سال کوئی دو سو سال تک جئے گا مگر بعد میں صحابہ کا سلسلہ ختم ہوگا مگر میری آل کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا میری آل کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا سرکار نے فرمایا قرآن اور آل چھوڑ کر جا رہا ہوں اب اشارہ یہ بھی تھا یعنی سرکار مدینہ کا اشارہ یہ تھا کہ تم کو قرآن سمجھنا ہو قرآن کیا کہتا ہے قرآن کا کیا ماننا ہے اس کی آیتوں کا کیا أنواد ہے یہ قرآن کیا کہنا مگتا ہے تو سرکار نے اشارے کی دنیا میں فرمایا کہ اگر آپ کو قرآن سمجھنا ہے تو آل کے پاس چلے جائیے اور آل کو سمجھنا ہے تو قرآن پاک کے پاس چلے جائیے اس لئے آلِ نبی قرآن سمجھائیں گے اور قرآن آلِ نبی کی عظمتوں کو سمجھائیں گے جیسے ایک دوسری مولا علی کی روایت بیان کروں کرم اللہ وجل کریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اس وقت حضرت علی کے پاس ایک نیبولی تھی نیبولی جانتے ہیں لیم بولی کہتے ہیں لیم کی نیبولی تھی نیبولی حضرت علی نے فرمایا یہ کیا ہے یہ نیبولی ہے دھیان سے دیکھ گور سے دیکھ کیا ہے نیبولی ہے علی شہرِ خدا فرماتے ہیں یہ نیبولی نہیں ہے اس میں پورا نیم ہے اس کی ڈالیں ہیں اس کی شاکھیں ہیں اس کے پھول ہے اس کے پھل ہے اسی میں سب کچھ ہے بولے کچھ نظر نہیں آتا بس مجھے تو صرف نیبولی نظر آتی ہے مولا علی فرماتے ہیں نیبولی میں کیا ہے تو زمین کے حوالے کرو ایک نیم کے بیج کو آپ زمین میں دفن کریں گے دو چار پانچ دن کے بعد نکلے گا مہینہ دو مہینے کے بعد ایک پوندہ ہوگا برس دو برس پانچ برس کے بعد دس برس کے بعد وہ نیبولی وہ ٹھلیا وہ بیج ایک درخت اور ایک شجر بن جائے گا اسی میں ڈال ہوں گے پتے ہوں گے پھول ہوں گے پتا چلا مولا علی فرماتے ہیں نیبولی میں کیا ہے اس کو زمین کے حوالے کرو اور قرآن پاک میں کیا ہے سمجھنا ہے تو اپنے ذہن کو علی کے حوالے کرو سامینے کرام امام جعفر صادق پورے بھارت میں صدیوں سے امام جعفر صادق کے نام کی فاتحہ دلائی جاتی ہے آپ بہت بڑے عالم بہت بڑے فاضل بہت بڑے محدث کتنے بڑے عالم میں آپ کو بتاؤں حجرت امام جعفر صادق کے سٹوڈن ویدھیارتھی تعلیب علم کیسے کیسے تھے امام جعفر صادق کے ویدھیارتھی کا نام امام آزم ابو حنیفہ ہے امام جعفر صادق کے تعلیب علم کا نام ان کے ویدھیارتھی کا نام بایزید بستامی ہے آپ کے تعلیب علم کا نام صفیان سوری ہے آپ کے تعلیب علم کا نام حسام بن حکم ہے اب بایزید بستامی کو آپ شجرہ طریقت میں دیکھیں شجرہ طریقت میں آپ کا نام گوثے پاک کے پیروں میں آتا ہے گوثے پاک کے بھی پیروں میں نام آتا ہے اور امام آزم ابو حنیفہ کا اسلام میں فقہ میں شریعت میں قانون میں بندھارن میں امام آزم کا نام اول صف میں آتا ہے تو اس سے پتا چلا امام جعفر صادق کی وہ بارگاہ ہے جن کی بارگاہ میں کوئی فقہ سکھنے جائے تو امام آزم بن جائے اور جس کی بارگاہ میں کوئی روحانیت لینے کے لیے جائے تو بایزید بستامی ہو جائے یہاں سے سب کو شریعت بھی ملی ہے یہاں سے سب کو طریقت بھی ملی ہے سامینے کرام آپ ہجری تریانسی میں مدینہ شریف میں پیدا ہوئے اور آپ نے پردہ لیا ہجری ایک سو چالیس جعفر سادق کے اببہ کا نام حضرت سیدنا امام باکر سبان اللہ جو رسول اللہ نے بشارت دی تھی حضرت جابیر بن عبداللہ سے کہا تھا کہ میرے حسین کے گھر حسین کے بیٹے کے گھر حسین کا بیٹا اور حسین کے بیٹے کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا سبان اللہ جس کا نام محمد رکھا جائے گا سبان اللہ جب وہ محمد پیدا ہو تو میرا سلام کہنا تو حضرت جابیر بن عبداللہ فرماتے ہیں آقا میں کیسے پہچانوں گا کہ یہ محمد ہے اور یہی محمد ہے جس کو آپ نے سلام بھیجا ہے کیونکہ محمد نام کے تو بہت ہوں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا میرے خاندان میں محمد نام ہو اس کو میرا سلام کہنا بولے آقا کچھ پہچان تو بتاؤ تو سرکار مدینہ نے فرمایا ایک پہچان یہ ہے کہ میرے جیسا اس کا نام ہوگا اور دوسری پہچان یہ ہے اس کے بدن سے ایسی خوشبو آئے گی جیسی خوشبو میرے بدن سے آتی ہے سبان اللہ امام باکر امام جعفر صادق کے والد مہترم اب باکر امام باکر کے گھر امام جعفر صادق پیدا ہوئے ہے نہیں تو امام زہن العبیدین نے آپ کے کانمے آزان دی اور تین سال تک امام زہن العبیدین نے آپ کو پڑھایا پھر زہن العبیدین نے دنیا سے پردہ لیا پھر جعفر صادق کے والد مہترم امام باکر نے امام جعفر صادق کو دس سال تک پڑھایا جس کو پڑھانے والا حسین کا بیٹا ہو جس کو پڑھانے والا حسین کا پوتا ہو پتا چلا پڑھانے والے بھی اتنے مگر پڑھنے والی کی ایک خوبی یہ ہے اس لیے دنیا میں بہت بہت بڑے بڑے عالم ہے بڑے بڑے عالم ہے فقی ہے مہدیس ہے مفقر ہے مگر ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب کو جو تعلیم ملی سب کو جو علم ملا وہ درسگاہ سے ملا اور جعفر صادق وہ ذات پاک ہے کہ جس کو علم درسگاہ سے بھی ملا ہے اور وارثا گتم رسول اللہ سے بھی ملا ہے آپ سے لوگ بہت محبت کرتے تھے ایک آخری بات کہہ کر بات کو ختم کرتے ہیں اور ایسی محبت ہونی چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اور آل رکھ کر جا رہا ہوں آل پاک سے محبت ہو تو کیسی محبت ہو ایک مدینے کا واقعہ سمات فرما لے بہت الگ الگ روایتیں آتی ہیں مگر امام جعفر صادق نے ایک مکان پہ ہاتھ رکھ کے یوں بتایا تھا یہ مکان تو مجھے دے دے تو مدینے کا باشندہ کہتا ہے آپ مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے اس زمانے کا جو بھی چلن تھا سکہ تھا بولے آپ مجھے کیا دیں گے جعفر صادق فرماتے ہیں یہ مکان تو مجھے دے دے اس کے بدلے میں میں تجھے جنت میں محل دے دوں گا کسی شاعر نے خوب کہا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت وہا بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ جعفر صادق نے دنیا کا مکان لے کر جنت کا مکان دے دیا اہل سنت میں وہ واقعہ چاند تاروں سے بھی زیادہ چمک رہا ہے کہ بحل الدانہ نے بھی اپنے چاہنے والے کو جنت میں بنگلا دے دیا جب یہ خادیموں کا یہ عالم ہے یوں کہہ لیجئے کہ بحل الدانہ یہ دروازے والے ہیں اور جعفر صادق یہ گھر والے ہیں وہ بھی محبت والا تھا بھولے ٹھیک ہے اگر یہ سودا ہوتا ہے تو یہ مدینہ کا گھر آپ لے لو اور مجھے جنت میں دے دو بھولے کچھ دستاویز تو ہو کچھ لکھ کے دے دو کہ میں نے اس گھر کے بدلے جنت کا گھر دے دیا جنت اللہ کی بنائی ہے مگر یہ رسول کے گھر والے وہ شان والے ہیں کہ جسے چاہے اسے سب کچھ دے دے یہ دینے پر آ جائے یہ دینے پر آ جائے تو جائیپال جوگی کو حیات زندگی دے دے اس کا نام خوا جا ہے یہ دینے پر آ جائے تو چور کو سینے سے لگا کر کتب بنا دے یہ پیرانے پیر کا کام ہے یہ نبی کے گھر والے جب دینے پر آ جاتے ہیں تو پورا پچھم اتردکھن سب کچھ دے دیتے ہیں زمین پر دے دیتے ہیں زمین میں دے دیتے ہیں زمین کے اوپر دے دیتے ہیں اور یہ جب دینے پر آ جائے تو اللہ کی جنت دے دیتے ہیں مگر وہ بھی آلِ رسول کا دیوانہ تھا اس نے کہا کہ حضرت ایک دستاویز کر دو ایک چھتھی لکھ دو بلے اس کو کیا کرے گا کہ جب یہاں دنیا سے جاؤں گا تو گھر والوں سے کہوں گا کہ اس میں جعفر سادق نے مجھے جنت کا بنگلہ لکھ دیا ہے یہ چھتھی یہ لفافہ میرے سینے پر رکھ دینا اور اس کا انتقال ہوا اس مکان والے کا گھر والوں نے اس میت کے سینے پر امام جعفر سادق کا تحریر نامہ جو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا وہ رکھا اور کچھ لوگوں نے ویروت کیا نکل جاؤ یہ تو ہمارے بھائی کا گھر ہے یہ ہمارے رشتہ دار کا گھر ہے کہا میں نے خرید لیا ہے بولے کیا قیمت دی ہے تم نے جعفر سادق فرماتے ہیں مدینے کا گھر میں نے لے لیا ہے اور اس کو میں نے جنت کا گھر دے دیا ہے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ادھار سودا نہیں ہو سکتا جنت کب ملے روکڑے کی بات کرو ادھار سودا نہیں ہو سکتا اس وقت جعفر سادق کہتے ہیں میں نے تم سے سودا نہیں کیا ہے جس سے سودا کیا ہے اس سے پوچھو کہا وہ تو مر گیا ہے ارے جاؤ پوچھو جاؤ پوچھو جاؤ پوچھو اتنا کہا تو ان کے رشتہ دار قبر پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں جعفر سادق کی وہ جو چٹھی سینے پر لے گیا تھا وہ قبر کے اوپر آ کر پڑی ہے قبر کے اوپر آ کر پڑی ہے اور قبر سے آواز آئی جعفر سادق کو بنگلہ دے دیا جائے اس لیے سودا پورا ہوا میں نے ان کو جنت کا گھر دیا ان کے صدقے میں خدا نے مجھے جنت کا بنگلہ دیا یہ اہلِ بیعتِ اتحار ہے قیامت تک ان کا سلسلہ چلتا رہے گا چعفرِ صادق فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی ہم ہے ہم اہلِ بیعت اللہ کی رسی ہے گویا کہ سلسلہ آپ پکڑیں گے جیسے آپ نے درگاہ شریف پر شجرہ دیکھا ہے وہ شجرہ سیدھا رسول اللہ تک ملتا ہے علی اور فاطمہ سے مصطفیٰ جانِ رحمت تک ملتا ہے تو جعفرِ صادق نے فرمایا اللہ کی رسی ہم اہلِ بیعت ہیں اہلِ بیعت سے جو وابستہ رہتا ہے اہلِ بیعت سے جو جڑا رہتا ہے وہ کامیاب اور کامران ہوتا ہے اسی لیے تو عالی حضرت عظیم البرکت نے ایک سید کی ایک سید کو ڈولی میں بٹھا کر ان کو چند قدم چلایا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے سید بوجھ اٹھانے والے نہیں ہوتے سیدوں کا بوجھ اٹھایا جاتا ہے سیدوں کا بوجھ اٹھایا جاتا ہے پتا چلا معلوم یہ ہوا جس نے ساداتوں کو حکارت کی نظر سے دیکھا وہ حقیر ہو گیا اور جس نے ساداتوں کو تعظیم کی نظر سے دیکھا احمد رضا تھا مجددِ آزم ہو گیا اسی لئے شیخ الاسلام کہتے ہیں چہرے بتا رہے ہیں یہ بارہ امام کے سب اکش بے مثال ہے خیرون علام کے اللہ تعالی ہم تمام کو اہلِ بیتِ اتھار کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور جی چاہے جب چاہے تب جعفرِ صادق کے نام کا فاتحہ دلا کر اللہ کی بارگاہ سے فیوز و برکات حاصل کرے یہ سادات لوگ ہے تمہارا ثواب لے کر اپنے مزاروں میں بیٹھے نہیں رہیں گے تم ثواب پہنچاتے رہو ایک نہ ایک دن اپنی ولایت کی نظر تم پہ ڈال دیں گے ایک نہ ایک دن پروردگار سے کچھ نہ کچھ دلا دیں گے ان سے رابطہ رکھو ہماری دنیا بھی آباد ہے ہماری قبر بھی آباد ہے ہماری آخرت بھی آباد ہے خوب کی سیرے چمن فول چنے شاد رہیں باگ با جاتا ہوں میں گل سنترہ آباد رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنترہ آباد ہے